اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں وہاں مشاہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک زب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے افراہیم بھائی پہنچے ہیں ایک فارم میں اور وہاں سے یہ جو مال آپ دیکھ رہے ہیں یہ چودہ مچھڑے تھے فارم کے اندر سارے کے سارے افراہیم بھائی نے خریدے ہیں یہ گولائیاں آپ نے چیک کرنی ہے پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان کے پرنٹ چیک کرنے ہیں آپ کو کوئی بھی بچڑائی میں خالی نظر نہیں آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ پیچھے سے خالی ہے ٹھیک ہے جس جنور کی یاد رکھیں جس جنور کی گولائی اچھی ہوتی نا پیچھے سے بنی ہوئی اس کا وزن میٹ ویٹ کا اچھا نکلتا ہے جو پیچھے سے خالی ہوتا ہے یعنی کہ ایسے ہو جیسے معافی مانگی ہو بندے نے تو اس بچڑے میں گوشت کا وزن نہیں ہوتا وہ بے شک بڑا ہو کاد کارڈ میں باڈی سٹرکچر میں لیکن اس کے اندر وزن نہیں ہوتا یہ تجربہ بھی ہے یہ یاد بھی رکھیں آپ گولائیاں دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ چودہ بچڑے ہیں اور ہر پرنٹ کا بچڑا ہے اس کے اندر میٹ ویٹ کا ایک اندازہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جو افراہیم بھائی نے مجھے شیئر کیا ہے میں نے کیونکہ خود نہیں دیکھا بہتر ہے کہ آپ موقع پر چلے جائیں تو سونے پر سو آگا ہے آپ کی بھی ٹینشن ختم اور بیجنے والے کی بلکل ہی ختم چار مند سے لے کے تقریبا پانچ مند تک کا بچڑا اسے لات کے اندر کھڑا ہے چودہ بچڑے ہیں ٹوٹل ایک بھی مل جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ چودہ کے چودہ ہی خریدنے ہیں دو چار پانچ دس جتنا بھی آپ کا بجڑ ہے بچڑے مل جائیں گے آپ کو انکاری کوئی نہیں ہے اگر چودہ کے چودہ خریدتے ہیں تو رکیمت صرف ایک لاکھ پچانوے ہزار پیافی پٹھا کے حساب سے ہے اگر چودہ کے چودہ اٹھاتے ہیں تو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا ایک لاکھ پچانوے ہزار ڈیمانڈ ہے اس میں گنجائش بھی ہو جائے گی اگر آپ بڑے بچڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں پانچ مند والے پہ رکھ لیں تو پھر ممکن ہے کہ وہ ریٹ کا انیس بیس کا فرق کریں اوپر نیچے کریں گے افرائیم بھائی بندے کی تسلی ہے کارگو کی گرنٹی ہے وزن آپ نے خود چیک کرنا ہے باقی گفشپ افرائیم سے لائک